تو میرا نام کبیر خان ہے آپ لوگ مجھے یوٹیوب کے حوالے سے بھی جانتے ہوں گے اور بہت سے لوگ جو مجھے اسٹرگرام کے ایکاؤنٹ کے حوالے سے بھی جانتے ہوں گے میرا اسٹرگرام ایکاؤنٹ تھا کبیر خان کے نام سے جس پہ جو جنر جمشید بھائی تھا ریلیٹڈ تھا اس پہ اضافتر پوسٹے جو ہے میری جنر جمشید بھائی کی ہوتی تھی اور مولانا صاحب کی محبت میں مولانا تاریخیم صاحب کی محبت میں ان کے بیانات وغیرہ میں شیئر کرتا رہتا تھا میری ویڈیو بنانے کی وجہ یہ ہے کہ میں مولانا تاریخ جمیل صاحب نے نہایت عزت عدب و احترام سے ایک کوششن پوچھنا چاہتا ہوں مولانا صاحب آپ کی ساری چیزیں تبلیغ سے جڑی ہیں آپ خود بھی تبلیغ ہی ہیں آپ کے بیانات ہر چیز تبلیغ کے لیے ہوتی ہے تو پھر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ پھر آپ کے بیانات شیئر کرنے پر کپی رائٹ کیوں جب ہر چیز آپ کی تبلیغ سے جڑی بھی ہے تو تبلیغ کا مقصد ہی ہے یہ تبلیغ کے جماعت کا مقصد بھی ان کا بیانات گھرگر میں ہر چگہ پہنچے تو ہم بھی آپ کی بیانات شیئر کرتے ہیں تو اس پر کپی رائٹ کیوں اور ایسا کپی رائٹ کہ میرا ایکاؤنٹ ہی جلیٹ کروا دیا گیا اور مولانا صاحب مجھے بھی سمجھ ہی بھی آیا کہ یہ جان بوجھ کی ہوئی چھوپی ہوئی میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دوں دو دن پہلے میں نے اسٹرگرام ایکاؤنٹ جس میں ساٹھ ہزار فالاورز سے میرے زیادہ جنری جمشید بھائی کی پوسٹرز پہ شیئر کرتا تھا میں اور کچھ مولانا صاحب کی بیانات وغیرہ اچھے میں شیئر کر دیتا تھا اس کے اوپر ہوا یہ دو دن پہلے مولانا تاریخ جمیل صاحب کے افیشل انسٹرگرام سے کاپی رائٹ کا کلیم آیا میرے پاس اور وہ بھی ایک دو ویڈیو پہ نہیں کم سے کم سو دو سو ویڈیوز سے اوپر میں دیکھ رہا تھا کلیم آیا میری ویڈیوز ریموفٹ ہو رہی تھی مجھے وارننگ مل لی تھی انسٹرگرام کی طرف سے کہ ایکاؤنٹ ڈیسیبل ہو جائے گا لیکن بات یہ کہ میں کیا کر سکتا تھا میں نے ٹوٹل اس ایکاؤنٹ پہ دس ہزار پوسٹ کی تھی پانچ سال میں اب آپ مجھے بتائیں کہ دس ہزار ویڈیوز پوسٹ میں میں کہاں ڈھونڈ کے مولانا صاحب کی پوسٹ ڈیلیٹ کرتا ان کے بیانات ڈیلیٹ کرتا میں تو بہن سال سے لگاتے ہوئے آ رہا ہوں اور زیادہ ارزاد پہ جنہی جمشد آئی کی تھی ہوا یہ کہ ایک سٹرائک کیا گیا پھر تھوڑی در بعد دوسرا سٹرائک کیا گیا اسی طرح سو دو سو تین سو بتا نہیں کتنی ویڈیوز کے اوپر میں سمجھ گیا تھا میرا ایکاؤنٹ نہیں بچے گا یہ جانبوچی سٹرائک کیا جا رہا ہے تاکہ میرا ایکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو جائے میں دیکھ سکتا تھا کیونکہ میں اتنی جلدی پوسٹ ڈیلیٹ نہیں کر سکتا دہ ہزار میں سے میں چن چن کے مولانا کی تذکیریں بیانات وغیرہ جو ہیں وہ ڈیلیٹ کروں تیسرا سٹرائک ہو اور میرا ایکاؤنٹ ڈیسیبل ہو گیا ہونا ہی تھا مجھے پتا تھا ہنڈ یہ ہی ہونا ہے اس لئے میں مولانا صاحب سے کوششن پوچھ رہا ہوں کیوں کوپی رائٹ ہم نے تو تبلیغ کی نیت سے اچھی باتیں تھی تو سب کچھ شیئر کیا آپ کی بیانات شیئر کر رہے تھے آپ کی محبت میں شیئر کر رہے تھے مجھے نہیں پتا یہ خیر مولانا کی سوشیل میڈیا ٹیم کی حرکتیں انہوں نے ایسا کیوں کیا اس طرح تو وہ ان کے فالورز خراب کر رہے ہیں ان کا نام خراب کر رہی ہے یہ ٹیم تو مجھے نہیں بہت سارے لوگوں کو بھیجا گیا میں نے بہت سے لوگوں کو پوچھا ان کو بھی بھیجا گیا یہ سٹائک کیا گیا ان کو کوپی رائٹ لیکن کیوں لیکن کیوں اچھی باتیں ہم پھیلا رہے ہیں آگے بڑھا رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں اس طرح سے بھئی ہم لوگ وہی لوگ ہیں نا جب مرانا صاحب کے اوپر کوئی اعتراض کرتا کوئی بہتان لگاتا کوئی ازام لگاتا یہی ایکاؤنٹ بیٹھ کے ڈیفرینڈ کر رہے ہوتے تھے نا وہ سیندو مولانا کو کوئی جو ہے افیشل فیس بک اسٹرگرام یا یوٹیوب چینل نہیں تھا ہم ہی لوگ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اور آج ہم ہی کو کوپی رائٹ کے میسیب بھیج جا رہے ہیں ایسے میسیج کہ جو ہے پورا کا پورا میرا ایکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو گیا افسوس اس بات کا ہے مجھے کہ وہ ایکاؤنٹ میرا جنید جنشید بھائی تھا ریلیٹڈ تھا پانچ سال سے میں اس کو چلا رہا تھا ایکاؤنٹس کو آپ تو مجھے ایک میسیج کر دیتے وارننگ دے دیتے میں ٹھیک ہے میں ڈیلیٹ کر دیتا آہستہ آہستہ اور میں دس ہزار پورٹس میں تھے کہاں میں مولانا کی پورٹس چن چن کے ڈیلیٹ کرتا ہوتا تھا اور دیکھیں میں بھی سوشل میڈیا پہ ہوتا ہوں مجھے بھی معلوم ہے کہ کیسے ایکاؤنٹ ڈیلیٹ کیا جاتا ہے اسٹرائک کر کر کے آپ سلیکٹ آل کر کے ہر ویڈیو کو بھی سٹرائک کر دیں گے تو میرے ایکاؤنٹ ڈیسیبل ہی ہونا ہے لیکن بس بات یہ ہے کہ اچانک کاپی رائٹ کیوں ہم تو بڑے سالوں سے لگا رہے ہیں مولانا کی بیانات پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا ان کو افیشل چینل وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا یہ ہم جیسے لوگ بھی شیئر کرتے تھے ان کی بیانات بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں بہت افسوس ہوا مجھے بہت افسوس ہوا مجھے کہ ایسے ایکاؤنٹ سے میرا ایکاؤنٹ ڈیلیٹ ہوا ہے کہ بس میں افسوس کر سکتا ہوں اگر مولانا صاحب میری ویڈیو دیکھ لیں آپ لوگ ضرور شیئر کریں گے اس ویڈیو کو اگر مولانا صاحب دیکھ لیں تو مجھے کم سے کم میری ازباد کا جواب دے دیگا اور آپ خراب آپ کی علم میں نہیں ہے تو کم سے کم اپنی سوشل میڈیا ٹیم سے آپ پوچھ سکتے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ لوگ آپ کا نام کیوں خراب کر رہے ہیں